بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم وکاس احمد اوپ کی سیریز میں آج ہم اپنا نیکس ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انہیریٹنس کے نام سے انہیریٹنس ہمارے پاس ایک ایسا فیچر ہے اپجیکٹ اوریینٹی پروگرامی کا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو انہیریٹنس کیا ہوتی ہے کسی بھی کلاس کو ری یوز کرنا surround build a new کلاس کہ new کلاس کو build کر کے ایک پہنی existing کلاس کو ہم لوگ reuse کرے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس inheritance ہے اور جو new کلاس ہم لوگ build کرتے ہیں وہ inherit کرتی ہے جو بھی بیہیوئر ہوتا ہے ہماری پیرنٹ کلاس کا یا ریجنل کلاس کا اس کے بعد جو ہماری existing کلاس ہوتی ہے اس کو ہم لوگ reuse کرتے ہیں ایک new کلاس کو create کر کے اور وہ ہماری existing کلاس جو ہوتی ہے ہم لوگ اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہماری سوپر کلاس ہے اور پیرنٹ کلاس ہے اور جو ہم لوگ نیو کلاس کو بیلڈ کرتے ہیں جو کہ انہیرٹ کرتی ہے جتنے بھی ہماری اگزیسٹنگ کلاس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں اور فنکشنز ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہماری سب کلاس ہے یا ڈیرائیڈ کلاس ہے تو یہ جو ریلیشنشپ ہوتا ہے بیٹوین ڈیفرنٹ کلاسز کے درمیان اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ ایک کلاس حرار کی ہے اور کوٹ کا ہمارے پاس ایک بہت پاور فل فیچر جو ہے وہ آپچکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہے فار ایزمپل یہاں پہ بات کریں تو ہمارے پاس ایک ایزمپل بھی ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایزمپل جو ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی چوائرڈ ہوتے ہیں وہ انہیرٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی ٹریٹس ہوتے ہیں ان کے پیلنٹس کی سیم اسی طرح ہم لوگ آبچیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں بھی جب ایک کلاس کو بیلڈ کر لیتے ہیں تو ہم چاہرے ہیں کہ ہم اس کو ری ایزم کریں کسی دوسری کلاس میں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک نیو کلاس کو بیلڈ کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو جو ہماری پیرنٹ کلاس ہوتی ہے اس کو انہیرٹ کر لیتے ہیں تو اس کیٹاگریز کی بات کریں تو ہمارے پاس main جو کیٹاگریز ہوتی ہیں inheritance کی وہ two main categories ہوتی ہیں first of all single inheritance ایسی category inheritance کی جس میں ہمارے پاس جو child class ہوتی ہے وہ only single parent class سے derive کی جاتی ہے یہ دیکھیں تو ہمارے پاس simple parent class ہے super class ہے اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ایک base class کو اس سے inherit کیا ہے یہ base class ہے ہماری جو نیچے ہم لوگ جو arrow اوپر کی طرف ہے it means کہ یہ ہماری class اس سے ہم لوگ اور یہ ہماری existing class تھی اور ہم لوگوں نے اس سے اس کو exist کیا ہے build کیا ہے اس سے اتھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس multiple inheritance ایسی inheritance جس میں ہماری child class جس میں ہماری child class multiple parent classی سے derive ہو اور ہم لوگ اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کونسی ہے multiple inheritance ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس example بھی ہے کہ یہاں پہ parent two classes ہے یہ one class یہ ہے دوسری class یہ ہے اور اس کے بعد یہ ہماری class کونسی ہے third class ہے جو کہ ہم لوگوں نے child class جس کو ہم لوگوں نے build کیا ہے اب یہ ہمارے پاس جو child class ہوگی اس میں parent one کی اور parent two کی دونوں کی functionality پائیں جائیں گی چونکہ ہم لوگوں نے child class ان دونوں سے ہم لوگوں نے build کیا ہے عام طور پر normally ہمارے پاس جتنے بھی protected members ہوتے ہیں جو کہ specified ہمارے پاس protected ہوتا ہے اس میں protected جو member ہوتے ہیں اس کو عام طور پر ہم لوگ جو private رکھتے ہیں ان کو عام طور پر کتنا class ہی use کر سکتے ہیں لیکن جب ہم outside the class پر ان کو use کرنا ہو تو ہم لوگ protected ان لوگوں کو راکھتے کسی دوسری class میں child class ہوں کو use کر سکتے ہیں سب سے جو important چیز ہے in high dance میں وہ آپ لوگوں نے یہ table جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ اس table میں ہمارے پاس تینوں access specified دیکھے ہوئے ہیں private اور public کو ہم لوگ details سے discuss کر چکے ہیں اور ہمارے پاس protected member ہے اس کو ہم لوگ آج ہی use کریں گے private جو ہے ہمارے پاس اس میں جتنے بھی ہمارے accessible ہوتا ہے on classes میں بھی اور accessible dry classes میں no اس کا ہے کہ اس میں ہم لوگ اس کو access نہیں کر سکتے اس طرح next one جو object outside the class ہوتا ہے اس میں بھی use نہیں کر سکتے اس کے بعد جو protected ہے اس کو ہم لوگ use کر سکتے ہیں ان دونوں میں لیکن object outside the class اس میں protected کو use نہیں کر سکتے اس کی ہم لوگ ابھی example جو ہے وہ دیکھیں گے اس کے بعد public کا ہم لوگ پہلے بھی پڑ چکے ہیں کہ جتنے بھی ہم لوگ فنکشن جو ہے وہ use کرتے تھے ان کو outside the class بھی ہم لوگ use کرتے تھے کہ جب ہم لوگ انہیں call کرنی ہوتی تھی یا ویسے جو اسی کلاس میں ان کو use کرتے تھے یہ ہمارے پاس all is yes ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے انٹر فیس کی طرف موب کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ایک کلاس بناتے ہیں اور کلاس میں ہم لوگ ایک فنکشن بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ for example یہ ہم لوگ نے ایک کلاس بناتے ہیں اور کلاس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ inherit کرتے ہیں یہ ہم لوگ کلاس بنائی اس کلاس میں ہم نے کلاس کا نام کیا رکھا جی کلاس کا نام ہم نے رکھا mcs mcs کے نام سے کلاس کے بعد ہم نے data member یا protected پہلے ہم لوگ private لیتے تھے اور اگر یہاں پہ ہم لوگ private نام بھی لکھیں تو by default ہمارے پاس جو data member ہوتا ہے وہ private ہی ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ چیز پہلے پتا انہ چاہیے پہلے لیکچرز میں ہم لوگ discuss کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک public public میں ہم لوگ نے کیا کیا ایک constructor لیا اور constructor میں ہم لوگ نے جو member لیا ہویا protected اس نے اس کو initialize کیا کہ یہ ہمارا اس کی value فائل ہے کوئی بھی value ہو سکتی ہے for example یہاں پہ میں ٹھن لکھ دیتا ہوں 10 values کی اس کے بعد میں نے ایک function بنایا wide next کے نام سے ایک function کا نام ہم next رکھا اس میں ہم لوگ میں اس کا increment کر دیا کہ 10 کی value جو ہے وہ 11 ہو جائے جب execute اس کے بعد میں نے next جو function شو کا بنایا ہے اس میں میں نے اس کی value کو شو کروانا ہے کہ value fn جو بھی value ہماری n++ کے بعد آئے گی ہم لوگ نے اس کو شو کروانا ہے ٹھیک ہے n++ کے بعد ہمارے پاس 11 آئے گا تو ہم لوگ نے اس کو شو کروانا ہے اب next ہم لوگ یہ class بنائیں گے اور اس class میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کو inherit کریں گے چونکہ یہ protected member ہے اور protected member کو ہم لوگ کسی دوسری class میں جو ہے وہ inherit کر سکتے ہیں یہاں پہ for example class کا ہم لوگ نام رکھتے ہیں bscs کے نام سے bscs کے نام سے ہم نے رکھا ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جس class کو inherit کرنا ہوتا ہے inheritance میں اس میں public keyword write کرتے ہیں public keyword write کرنے کے بعد ساتھ ہم لوگ class کا نام write کر لیتے ہیں جس کو inherit کرنا ہوتا ہے اور میں نے کیا کیا inherit کر دیا یہاں پہ mcs mcs ہماری previous class اس کے بعد ہم لوگ انہیں class کی بارڈی لکھی اور class کی بارڈی جو ہے اس میں ہم لوگ انہیں کیا کیا ایک function بنا لیتے ہیں جس میں white white کے بعد ہم لوگ back کے نام سے function بنا لیتے ہیں back کے نام سے function بنایا اور function میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ وہاں پہ ہم لوگ نے increment دیا تھا اس میں next میں یہاں پہ ہم لوگ اس کا decrement use کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں public write کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ function ہوگا یہ public ہوگا اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں main function میں جائیں اور main function میں جا کے object create کریں یہ ہمارا main function ہوگا یہاں پہ object create کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس object create ہوں main function اور ہم لوگ نے کیا bscs یہ ہماری second class ہے اس کے نام اس کے بعد ہم لوگ نے object create کیا dot show جس میں ہم لوگ نے value کو show کروانا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس increment بھی نہیں ہونا چاہیے ہماری value show نہیں چاہیے کہ first of all and is equal to 10 ہمارے پاس display ہونا چاہیے اس کے بعد second one is object dot next اور next میں ہم لوگ نے کیا لکھا ہو ہے plus لکھ ہے یہ 10 ہے next میں value 11 آجائے گی اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کیا show کیا back میں decrement دیا ہو ہے جب یہاں پہ value 11 ہوتی ہے تو جب دوبارہ ہم لوگ اس class میں دوسری class بنائی ہوئی ہے اس میں decrement دے دیا چیک کریں گے چونکہ ہم میمبر دکھا ہوئے protected member ہے ان کے نام سے ہم لوگ اس کو ڈیرائی class میں ایک دیا ہوئی ہے جب کہ دوسری class میں ہم نے اس میمبر کو جا کے ایک ساتھ ہم لوگ نے public mcs پوری class پر ایک ساتھ کیا جو پبلک ہم لوگ نے جو میمبر ہے اس کو ایکسیس کیا ہے چونکہ ہم لوگ نے اس کو protected رکھا ہوا تھا اور دوسری class میں ایکسیس کیا ہے یہاں پہ وہ ڈیکریمیٹ ہوگا اس function یہ n ہم لوگ نے second class میں اس کو declare نہیں کیا بلکہ دوسری class جو parent class ہے اس کو ہم لوگ ہم لوگ اس کو execute کر کے چک کریں گے کہ ہم آنسر ہے وہ کیا ہم نے اس کو execute کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک error آیا ہے یہاں ہم لوگ نے main کے جو ہمارا function تھا اس کے آگے بریس نہیں لگ لگ اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ اس کو execute کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو output ہے وہ کیا آتی ہے ہم نے execute کرنے کے بعد ہم لوگ نے چیک کیا کہ ہمارے پاس output آ رہی ہے وہ یہاں پہ دیکھیں پہلے 10 mean کہ ہم لوگ نے پہلے 10 کو شو کروایا تھا اس کے بعد 11 increment دیا تھا اس کے بعد 10 یہ ہمارے پاس output آئی ہے اور output کیسے آئی ہے پہلے 10 ہم نے start منشلائز کیا تھا n is equal to 10 10 وہ والا ہو گیا اس کے بعد 2nd class میں جا ہم لوگ نے decrement دیا تھا 1st class کا protected میبر تھا اس کو ہم لوگ نے access کیا تھا تو ہمارا دوبارہ مائنس ہو گیا اور ہمارے پاس 10 ہو گیا اگر ہم لوگ یہاں پہ value کے change کرتے ہیں فال سیمپل یہاں پہ ہم لوگ 15 کر دیتے ہیں اب ہم لوگ چک کرتے ہیں کہ ہمارا کیا answer آتا ہے دوبارہ دیکھیں کلاس میں ایک میمبر دیا اور میمبر کو نشنلائز کر کنسٹکٹر نے اس کو increment دیا اور increment میں ہم نے شو کرنے کے بعد اس کو شو کر دیا اس کے بعد ہم نے second کلاس بنائی ہے اس second کلاس میں ہم لوگ نے first کلاس کو inherit کیا ہے جب inherit کرنا ہوتا تو یہاں پہ 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 کرتے ہیں سات کلاس کا name رائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نے اس function میں اس protected member کو inherit inherit کیا ہے نارمدی ہم لوگ اپنی first class جو parent class ہے mcs ہماری parent class تھی اس کے data member کو دوسری class میں access نہیں کر سکتے چونکہ وہ private ہوتے ہیں اور ہم لوگ private کو کسی بھی دوسری class میں access نہیں کر سکتے اگر ہم نے access کر نا تو ہم لوگ protected رکھتے ہیں اور protected رہا کے data members ہم second class میں inherit ریڈر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ نے object کو create کر دیں تو next time کے لیے خدا